بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ سب سلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ سب کو خوش آمدید تو جی ورز آر میں آپ کے سامنے سردیوں کے یہ بہترین سی سوقات بنانے جا رہی ہیں یہ سردیوں میں بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ نٹس لیا ہے تو ان کو میں نے یہ کاجو ہے بادام ہے اور پیستہ ہے آپ اپنے حساب سے لیجیے جتنے بھی آپ کے پاس کونٹیٹی میں ہوں آپ اتنے ہی یوز کیجئے ان سب کو ایک ایسی ہون دستہ جو ہوتا ہے اس میں ڈالیں گے اس میں اس کو ڈال کے اچھے سے ہم کوٹ لیں گے اس کو آپ نے گرائنڈ نہیں کرنا اس سے اس کا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ان سب کو ہم نے کوٹ لیا اچھے سے اب اس میں جائے گا اکڑا ہی لیں گے اس میں 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 نے تقریب بن یہ 1kg دیسی گی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے دیسی گی لینا اگر آپ کے پاس دیسی گی نہیں ہے تو آپ ڈالڈا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ دیسی کی لیں گے تو اس کی گزائیت میں بھی اضافہ ہوگا ظاہر ہے اور اس کے ٹیسٹ میں تو بہت ہی مزے کا آئے گا ٹیسٹ تو اس کو ہم نے ملٹ ہونے دیا یہ اب میرے پاس چنے ہیں کچھے والے چنے اور مونگ ان کو میں نے کچھا ہی پسوالی ہے ایک مشین سے باہر سے یہ تقریباً دونوں ہی ہاف اف کیجی ہیں یہ چنے اور مونگ کی جو دال ہوتی ہے اس کا یہ پاؤڑر ہے اس کو اس گھی میں ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا اس میں فرائے کریں گے اچھے سے گھی کو پہلے آپ نے اچھے سے گرم کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھے سے اس کو میں اب اس میں مکس کروں گی تھیان سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ گھی جو ہے اُلٹ کے آپ کے اوپر نہ آ جائے آپ نے اس کو اچھے سے اس میں مکس کر دینا ہے اس کو مکس کریں گے جو اب اس میں یہ جو گھٹلیاں بڑھ رہی ہیں اس میں مکس کرنے سے اسے چھے یہ گھٹلیاں بن جائیں گی اب میں نے تقریباً 1 کےجی گھٹ لیا ہے آپ چاہے تو شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھٹ سے اس کے ٹیسٹ میں اور ہوتا ہے اس لئے میں نے گھٹلیا اس کو چھوٹے پیسز میں توڑ کے اب اس کو میں نے ایک پین میں کنورٹ کیا ہے اس میں میں تقریباً ایک گلاس یا ایک بڑا مگ آپ لیں تو وہ پانی کا ڈالوں گی اس کو ہم ایسے ہی ملٹ ہونے کے لئے رکھیں گے جا کے یہ سارا سیرپ سا ایک بن جائے ہمارے پاس جب تک یہ ملٹ ہو رہا ہے ہم دوسری سائیڈ پہ کڑھائی کو جو ہم نے چڑھا رکھا ہے اوپر اس کو ہم اچھے سے ملٹ ایسے مکس اپ کریں گے تو دیکھیں اس کے اوپر جاگانہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ اچھے سے پک رہا ہے فلیم کو آپ نے سلو رکھنا ہے زیادہ تیز آنچ پہ یہ جل جاتا ہے اچھے سے کیونکہ یہ چنے جو تھے ہمارے اور دال تھی وہ کچھی تھی کچھی کا ہم نے پاورڈر بنایا ہوا تھا اس لئے ہم اس کو سلو فلیم پہ اچھے سے پکائیں گے ساتھ ہی دیکھیں جو ہمارا گوڑ ہے وہ پانی میں پیگلنا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کو ساتھ ساتھ ہمیں لاتے جائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ٹائم کی بھی پچت ہوگی اور سیرپ کا بھی ہمیں پتا چلے گا یہ کتنا ٹھیک ہو گیا ہے آپ نے اس کو ایک تا یا دو تا چاشنی ریڈی نہیں کرنی آپ نے اس کو بلکل ایک مکسر سابر بنانا ہے کہ یہ ملٹ ہو جائے اس کے اندر ساتھ ساتھ ہم نے جو یہ دال ہے مونکی اور چنے ہے اس کو ہم لو فلیم پہ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے سے بنتا رہے یہ دیکھیں گھر جو ہے تقریبا ہمارا ملٹ ہو چکا ہے اس کو ہم دو سے تین منٹ ایسے ہی پکنے دیں گے یہ جو دال ہے وہ بھی تقریبا بن چکی ہے دیکھیں اس کی بھی خوشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے وہ جو جاشنی سی ہے سیرپ ہے وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے جیسے ہی یہ دال بن گئی تو ہم نے اس میں یہ ہاف پاؤ جو تھی وہ سونس تھی اور ایک پاؤ ہم نے علسی لی تھی اس کو بھی ہم نے بریک گرائنڈ کر لیا ہے وہ یہ جو نٹس تھے ہمارے پاس اس کو ہم نے کوٹ لیا تھا ایک دفعہ ان کو ہم اس میں ڈال کے مکس اپ کریں گے علسی اور سونس جو ہے وہ بہت ہی طاقتور ہوتی ہے یہ جو سیرپ ہے دیکھیں اس طرح کا سیرپ آپ نے اس میں ڈال لیا ہے آپ نے ایک تا یا دو تار والا چاشنی ریڈی نہیں کرنی اس سے یہ جو ہوگا ہمارا یہ بہت ہی سوفٹ بنے گا بلکل مزے کا بنے گا یہ ہارڈ نہیں ہوگا کہ آپ کو چمچ کے ساتھ زور زور سے اس کو توڑنا پڑے یہ بہت ہی سوفٹ بنے گا آپ نے یہ دیکھیں جو اس میں گھٹ لیاں ہیں وہ اس کو ساری مکس اپ کرنی ہے اس کو اچھے سے مکس کر دیں اور اب آپ نے فلیم کو کر دینا ہے آف اور اس کو دو سے تین میٹے ایسے ہلائیں تاکہ جو آئل اوپر آیا ہے وہ اس میں اچھے سے مکس اپ ہو جائیں اب اس کو ہم نے رکھ دیا تھا ایک گھنٹا کے لئے تو دیکھیں یہ اس طرح کی شیف میں آ گیا ہے اب ہم اس کے ایسے لڈو سے بنا لیں گے آپ چاہیں تو ویسے بھی کھا سکتے ہیں یہ صرف ویڈیو کے لئے میں نے اس کو صرف اس شیف میں دیا ہے تاکہ دیکھنے میں بھی یہ اچھے لگیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیئے اجازت اپنی گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دیئے گا فیڈبیک اللہ حافظ